صدیق اب یہ اسلامباد کی طرف آ رہے ہیں بڑا جوش و جذبہ دیکھنے میں مل رہا ہے اچھا صبح سے ہم دیکھ رہے تھے میں ٹویٹر بھی دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے پی ایم ایل این کے ظاہری بات حکومت کی جانب سے کچھ صحافی بھی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ڈیڑھ سو لوگ ہیں لیبرٹی میں دو سو لوگ ہیں اب جمعہ کا وقت تھا ظاہری بات ہے تو جمعہ کے وقت کے بعد ہی لوگوں نے شامل ہونا تھا اب تو ڈیڑھ سو دو سو سے بہت زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے صدیق دیکھیں آپ تک کہ جو مناظر آئے ہیں لہور کے جو لوگ ہیں آپ کے شہر کے لوگ انہوں نے آپ کے جو پرگیم کا جو نام ہے کہ ایسے نہیں چلے گا لہور کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس پر بہت دبات ہو رہی ہے کہ لوگ امنان خان کے لونگ مارچ میں کیوں نکل رہے ہیں امنان خان کے ساتھ لوگ کیوں نکل رہے ہیں دیکھیں اس حکومت نے سات ماہ میں جو عوام کے ساتھ کر چھوڑا ہے اور پہلے آنے سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے مسلط ہونے سے پہلے کیا کہا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے پیٹرول ستر پہ کر دیں گے ڈیزل سور پہ کر دیں گے آٹا آدھے قیمت پہ کر دیں گے اور دودھ اور شیعت کی نہریں بھا دیں گے اور امنان خان ناتج بیکار ہے نائل ہے ہمیں دیکھو ہم کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں ہم ٹھیک ہے کرپشن کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لیکن پاکستانیوں تمہیں تو خوش رکھتے ہیں تمہارے لئے تمہیں گائی کام رکھتے ہیں لوگ بھی کچھ سادہ لوگ یہ سمجھتے تھے اور وہ تو لوگ سادہ تھے لیکن میڈیا پہ کچھ لوگ بہت زیادہ ان کا ساتھ دے رہے تھے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے مسلط کرمانے کے لیے وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا لیکن جب یہ اقتدار میں آئے اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے لوگ رییکٹ کر رہے ہیں لوگ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں لوگ اپنا ان سے جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ لے رہے ہیں دیکھیں امران حان کے لانگ مارچ میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سے جا کر آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے بجلی کا بل زیادہ ہے میں اس لیے آیا ہوں میں بچوں کی فیس نہیں دے سکتا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں خودکشی پر مجبور ہوں اس خودکشی سے بہتر ہے کہ میں اس لیے ادھر نکلوں بجائے اور پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ آج لاہور کے لوگوں نے بلکل آج لاہور کے لوگوں نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کو مصرد کر دیا ہے اور فیصل وارڈا جو چابی والے پکھلونے کی طرح جنہوں نے آپ کے پریس کانفرنس کی اور آپ اندازہ لگائیں کہ فیصل وارڈا اس وقت جو آ کے اور بڑے سگے بن رہے تھے شاید شریف صاحب کے ابھی تک جو میری تلا ہے اس لمحے تک ورشت صاحب کے گھر نہیں گئے جو بڑا کہہ رہے تھے ابھی تک وہ ان کے جو ہے وہ گھر نہیں گئے کال وہ ان کی تدفیر کے وقت قبرستان میں بھی نہیں تھے جنازہ کا پتہ نہیں ہے کیونکہ لاکھوں لوگ تھے تو بات یہ ہے فیصل وارڈا کی بلکل فیصل وارڈا کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو مسترد کر دیا لوگوں نے لوگوں نے حکومت کی جو بار بار دعوے تھے ان کو مسترد کر دیا ہے لاکھوں لوگ اس وارڈا کی سڑکوں پر ہیں اور کانپیں ٹانگ رہی ہیں مسلسل میٹنگز اسلامباد میں چل رہی ہیں شہر اقدار میں چل رہی ہیں پریشانی بہت ہے حکومت کو بھی نہیں بتا کہ حکومت کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے فیصل حکومت نے کرنے نہیں ہے جب فیصل حکومت نے نہیں کرنے تو ان کو کیا ہے اور ابھی آپ کی اس ٹرانسمیشن کے دوران ہی جو کنفرم ایک خبر آ جائے گی ابھی تک کہ جو کاؤنٹنگ ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ عابد زبیری صاحب جو حامل خان گروپ کے ہیں وہ جیت رہے ہیں اور عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پر ان کو سپورٹ کر رہے تھے سابق وزیعظم عمران خان صاحب فیصل چودری صاحب اور جو عمران خان صاحب کے آج کے لیگل بہت سے میٹرز اور وکلا کے ساتھ کاؤنٹنگ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں حسان نیازی وہ اور بینسر علی زفر یہ سب سپورٹ کر رہے تھے عابد زبیری صاحب کو اگر عابد زبیری جو کہ اس طرح تک جیت رہے ہیں وہ مطلب جب کاؤنٹنگ مکمل ہوگی اور ناؤس ہو گیا کہ وہ جیت رہے ہیں تو یہ حکمران خاندان کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہوگا کیونکہ احسن مون اور آزم تارڑ کی وکلا سیاست دفن ہو جائے گی اور یہ بہت بڑا دھچکہ ہے کیونکہ جب جب انہوں نے کوئی غیر قانونی غیر عینی کام کیا ہے سب سے پہلے سپرینگ کورٹ بار ان کے ساتھ آگے کھڑی ہوتی تھی ججز کو تھریٹ کرنا ہو ججز پر دباؤ ڈالنا ہو عدلیہ کو تھریٹ کرنا ہو عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہو تو یہ سپرینگ کورٹ بار ان کے چمچے جو ہیں ان کے لیے ہاتھ میں استعمال ہوتے تھے تو آپ ان کے چمچے آج جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے اگر چمچے فارغ ہو جائیں گے تو مالکوں کو یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں میں آج آپ کے سامنے لونگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعے کو میں لیٹ کروں گا اس کو کپتان کا حقیقی ازادی مارچ انہوں نے کنٹیرر رکھے تو ہٹا دو گے دن ہو یا رات بول نیوز رہے گا 24 گھنٹے ساتھ سب سے بڑی ٹیم سب سے بہتبر پینلسٹ کے ساتھ سب سے بڑی کبریج دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر اپنی لونگ مارچ کی ویڈیوز ہمیں اس نمبر پر بھیجیں سب سے زیادہ ویڈز سب سے زیادہ ویڈز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے